دوستو نمستے ونکم سسریہ کال کیم چھو این جے شریرام دوستو آج میں جس شیئر کی بات کرنے جا رہا ہوں ان اپ ٹرینڈنگ شیئرز کے اندر میرا نیا چینل ہے اس کا نام اپ ٹرینڈنگ شیئرز ہے تو میں جس شیئر کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ ایک بہت ہی زندہ بات شیئر ہے اور اس کا اپنا ہی انداز ہے چلیے دیکھتے ہیں اس کا سوڑے سے فنڈامینٹل شیئر کے چیک کر لیتے ہیں دوستو میں اگر اس شیئر کی بات کروں تو آپ اس کی دیکھ لیجئے جو ٹوٹل انکم ہے وہ ایک سال کے اندر it has grown by 94% اور اگر آپ اس کی quarter to quarter دیکھیں تو بھی قریب قریب 12-15% اس کی جو انکم ہے جو sales turnover ہے وہ انکریز ہوئی ہے تو سال در سال 94% and quarter to quarter almost say roughly about 11-12% ذرا اس کا ابیٹا چیک کر لیتے ہیں چلیے ابیٹا دیکھ لیجئے ابیٹا اگر آپ دیکھیں گے تو پچھلے سال 257.43 تھا جو کی قریب قریب چار گناہ بڑھ کر 1044 سے 1045 کروڑ روائے کا ہو گیا ہے دیکھ رہے ہیں پچھلے سال same month اس سال same month it has blown by about 400% اور quarter to quarter میں دیکھیں تو بھی اس کا جو ہے قریب قریب 25% اس کا جو ابیٹا ہے وہ بڑھ گیا ہے کیا غزب کی performance ہے اس لئے میں بولتا ہوں دوستوں کہ جو شیئر ہے نا یہ شیئر بالکل زندہ بات شیئر ہے اتنا ہی نہیں اگر آپ دیکھیں جو فردر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو شیئر ہے اس کا اگر آپ نیٹ پروفیٹ کو دیکھنے کی کوشش کریں تو ایک سار پہلے جو نیٹ پروفیٹ تھا وہ 2.27% ہے اب وہ تگ نہ بڑھ کے 6.90% 90% net profit margin ہو گیا ہے net profit margin قریب ڈھائی تین گنا بڑھا اور quarter to quarter کے اندر بھی یہ 15% کے قریب بڑھا ہے 15-16% بڑھا ہے سو ابیٹا has increased income has increased by 400% over a year net margin profit has increased by about 2-2.5% بتائیے شیئر کے اندر آپ کو کیا چاہیے کیا آپ ایسے شیئر کو خریدنا چاہیں گے اگر آپ کی portfolio میں یہ شیئر نہیں ہے تو میں بولتا ہوں یہ شیئر جو ہے ضرور ہونا چاہیے ہر قیمت پر رہنا چاہیے ٹھیک ہے اب چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ میں جس شیئر کی بات کر رہا ہوں شیئر کا نام کیا ہے اور ابھی تو میں نے آپ کو اس کے fundamental بتائے ہیں from the point of view of شیئر market اب ذرا اس کے چارٹ بھی دیکھ لیتے ہیں چارٹ کیسے ہیں سب سے پہلے naturally یہ جو شیئر ہے یہ تو uptrend میں رہے گا جب اس کی اتنی sales بھی increase ہے net profit margin بھی increase ہے تو کوئی reason نہیں ہے کہ یہ جو شیئر ہے یہ increase نہ ہو شیئر ہے اس کے جو ہے 15 اکٹوبر کو result آنے والا ہے اور آج ہی اس کے اندر جو ہے ایک mild آج ہم بیٹھے ہیں 10 اکٹوبر کے اندر 5 دن بعد اس کے result آنے والے ہیں ایک یہاں پر 20 signal آیا ہے ٹھیک ہے اور آپ دیکھ لیجئے اس کا جو rsi ہے 55.85 ہے بہت گنجائش ہے اوپر جانے کی اور یہ جو macd ہے macd is only at 6 it can really really go high تو دوستو یہ شیئر کون سا ہے یہ شیئر ہے ڈی مارٹ کا یہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے شیئر ہے ڈی مارٹ کا یا اس کو بولتے ہیں super avenue یہ so avenue super mart so شیئر آپ کے سامنے ہے performance آپ کے سامنے پیسہ کھانے کا موقع ہے کہ آپ چاہیں گے شیئر کے اندر پیسہ کھائیں ہاں اس کے اندر طرح میں آپ کو یہ چیز بتا دیتا ہوں اس کا ایک سال چارٹ کا کیونکہ یہاں لگ رہا ہے کہ شاید یہ اپنی yearly high پہ آنے والا ہے میرے پھر لگتا ہے یہ تو شاید میں trade کر چکا ہوں اس لیے اس کا high تو بہت زیادہ ہے یہاں سے yes 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 دوستو یہ جو شیئر ہے اس کا high ہے قریب 5300 روپے کے آس پاس ہے 5200 کے آس پاس اس کا high لگا ہو ہے تو یہاں سے 700 روپے بھی شیئر اوپر جا سکتا ہے ایک بات کا بس آپ کو دھیان رکھنا ہے اور وہ جس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ انٹرنیشنل جو کلوز ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں انٹرنیشنل انوارمنٹ بہت اچھا نہیں ہے بکاوز رشیا اور یوگرین کی جو لڑائی چل رہی ہے اس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے شیئر مارکٹ کو بہرحال 15 اکٹوبر کو مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ شیئر نے پہلے ہی زندہ بات تھا اس کی پرفارمنس اب بھی بہت اچھی ہوگی اور دوستو جب جس شیئر کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے اس شیئر کے اندر سیفٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے اور رسک سب سے کم ہوتا ہے مجھے جو بات آپ کو بولنی تھی میں نے بول دی اب جو ہے آپ اپنے جو بروکر ہے فیننشنل رینلسٹ ہے چارٹس ہے جسے بھی پوچھنا چاہتے ہیں آپ پوچھ لی دی لیکن ایویو سپر مارٹ کے لیے یا ڈی مارٹ کے لیے میری ایک بہت بڑی ڈبل تھمس اپ ہے سو تھانکیو بری مچ اگلے ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کو ملوں گا دیکھتا ہوں کہ کون سا ویڈیو ہے لارچ کیپ کے جس کے ریزرٹ آنے والے ہیں اور ہم کو جو ہے کمانے کا اس شیئر کے اندر موقع مل سکتا ہے سو فرنس تھانکیو بری مچ